لور ہائی کورٹ نے آج حمزہ شاہباز کی درخواست پر حکم دیا ہے کہ گورنر پنجاب کل تک ہر صورت نو منتقب وزیراعالہ سے حلف لیں صدر چاہیں تو اس کے لئے کوئی بھی نمائندہ مقرر کر سکتے ہیں لیکن لگتا ناظرین ایسا ہے کہ پی ٹی آئی نے بھی حمزہ شاہباز کا حلف نہ ہونے دینے کا تحیہ کر رکھا ہے وزیراعالہ کے چناؤں پر بحث کے لئے پنجاب اسیملی کا اجلاس بھی کل بلا لیا گیا ہے پنجاب کا سیاسی اور آئینی بہران آسانی سے حل ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا پچیس دن بعد بھی ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے وزیراعالہ کے بغیر کام کر رہا ہے لہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد بھی گورنر نے قانونی مشاورت جاری رکھی ہے جس سے ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی اب کوئی دوبارہ راہ تلاش کر رہے ہیں جس سے حلف برداری کو روکا جائے اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لئے سابقیٹورنی جنرل ہیں اشتر اصاف صاحب مجھے جوائن کر چکے ہیں پرگرام میں شکر گزار ہوں آپ کی اسلام علیکم سر علیکم سلام اشتر صاحب یہ پنجاب کے نو منتقب وزیراعالہ حمزہ شہباز کی تقریب حلف برداری لہور ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود سر دو بار ملتوی ہو چکی ہے کیا ایسا ممکن ہے کہ کل بھی عدالتی ہدایات کو نظر انداز کیا جائے ایسا ہوتا ہے تو قانون اپنا راستہ کیسے بنائے گا جی نوہر ہائی کورٹ نے جو آرڈر پاس کیا تھا اس وقت گورنر کا کوئی لیٹر سامنے نہیں تھا اور انہوں نے پریزیڈنٹ اف پاکستان سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ اس معاملے کو دیکھیں اور کسی کو نومینٹ کر دیں پریزیڈنٹ اف پاکستان نے اس پر بہت ٹائم لگا دیا اور ان دو مین وائل ایک گورنر کی چٹھی بھی پریزیڈنٹ کے بات سر دی گئی اس لئے دوسری ریکٹ پوٹیشن دائر کرنی پڑی اس لئے دوسری ریکٹ پوٹیشن میں جو آج فیصلہ دس وقت سنائے گیا ہے اس بڑے باشگاف الفاظ میں صدر پاکستان کو بھی اور گورنر کو بھی بتایا گیا ہے کہ ان کی آئینی ذمہ داریاں کیا ہیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ گورنر کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ رد کر سکے اس معاملے کو کہ حلف برداری ہو گیا نہیں اور ایک اور بہت سگنفیکنٹ بات ہے کہ پہلے کوئی تاریخ نہیں دی گئی تھی لیکن اب تاریخ بھی دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ تاریخ سے پہلے پہلے حلف برداری کروائی جائے نمبر ٹو اس میں باقاعدہ ڈائریکشن دے دی گئی ہے گورنر کو کہ وہ خود کریں یا اپنی کسی دومینی کو کریں اگر وہ پھر بھی نہیں کرتے تو ہمارے پاس ایک نہیں دو تین کیسز میں ایسے فیصلے ہیں جہاں پہ ہدایات کی گئی ہائی کورٹ کی طرف سے اور ان پہ جب عمل درامت نہیں ہوا تو پھر توہین عدالت کی کاروائی ہوئی جس کے نتیجے میں ایک وزیراعظم اپنے عوضے سے فارنگ بھی ہوئے اور اپنا جو ہے پانچ سال کے لیے ناہل بھی ہوئے تھے اچھا سر حمزہ شہباز حلف برداری کے لیے صحیح آپ امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں بڑی عدالت کا دروازہ کٹ کٹا رہے ہیں حمزہ شہباز دوسری طرف سر پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ عدالت صدر یا گورنر کو ہدایات جاری نہیں کر سکتی نہیں دے سکتی یہ بہت ہی محمد سی بات ہے کیا ہمارے سامنے نظیر موجود نہیں ہے صدر حساق خان نے جب بسمس کیا تھا اسیمڈی کو تو کیا کوٹ نے ان کے آرڈر کو کلادم نہیں کرا دے دیا تھا جب گورنر داثیر تھے انہوں نے گورنر راج لگا دیا تھا تو پھر کیا ان کا گورنر راج کا جو معاملہ تھا اس کو سیٹسائیڈ نہیں کر دیا تھا کیا جو ہیں میاں نواز شریف صاحب وزیراعظم تھے نا ان کو کیا ناہل قرار نہیں دے دیا تھا کیا یوسو رضا گلانی صاحب کو ناہل قرار نہیں دے دیا گیا تھا تو ایک نہیں دو نہیں بے شمار آپ کے پاس ایسے فیصلے موجود ہیں جس میں گورنر کو بھی صدر مملکت کو بھی وزیراعظم کو بھی کوٹ نے نہ صرف ہدایات جاری کی بلکہ ان ہدایات کی اگر انہوں نے پہلو تحیی کی تو اس کے نتیجے میں ان کو سزا بھی بھگت نہیں پڑی صحیح اچھا اب اشتر صاحب سپیکر پنجاب اسیملی کے خلاف بھی تحریک ادم اعتماد جمع کروائی جا چکی ہے جس پر چودہ دن میں اجلاس بلانا تھا اور سات دن کے اندر اندر ووٹنگ کروانی تھی اکیس دن گزر گئے ہیں سر پھر بھی کل کے ایجنڈے میں یہ شامل نہیں ہے اسے ہم کیا کہیں آئین کو ماننے سے انکار یا پھر کچھ اور یہ آئین کو ماننے سے انکار ہے یہ آئین سے انحراف کرنا ہے آئین سے پہلو تحیی کرنی ہے اور یہ ایک بہت ہی ایسی سلسلہ بن رہا ہے جہاں پہ انجینئر کیا جا رہا ہے اس سارے معاملے کو جہاں پہ ایسے لگے جس طرح کوئی ڈیڈ لاک کی سیچویشن ہے یہ آئینی بہران نہیں ہے یہ ڈیڈ لاک نہیں ہے یہ ایک سیاسی کشمکش ہے اور اس سیاسی کشمکش میں نہ ایک پارٹی کا نقصان ہے نہ دوسری پارٹی کا نقصان ہے یہ ہمارے ملک اور قوم کا نقصان ہے آپ دیکھئے ایک صوبے میں اگر حکومت ستائیس دن سے نہ چل رہی ہو تو جو گنم کی پرائیس کا تیہ کرنا ہے بارزانہ یعنی اس کی بوریوں کی مہیا کرنا ہے اور شگر کی پرائیسز کو تیہ کرنا ہے یہ سب پرونشل گورنمنٹ کی کام ہے جب یہ نہیں ہوں گے تو کیا ملک اور قوم کا نقصان نہیں ہو رہا تو سب کو خوش کے ناخل لینا چاہیے خاص طور پر ان لوگوں کو جو ایسے آئینی عوضوں پر بیٹھے ہیں جہاں پر ان کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے جو اس سے پہنے صحیح آپ کی بات سے سمجھ آئے سر اگر آئین سے انحاف کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ چاہے صدر کی جانب سے ہو چاہے وزیر آلہ کی جانب سے ہو چاہے وزرائے آزم کی جانب سے ہو تو پھر عدالتیں وہاں پر اپنے فیصلے دیتی ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا پرگرام میں ساتھ مہتی ناصرین آگے بڑھے ہیں سپر پاور امریکہ اس وقت خوف زدہ ہے اس کو ڈر ہے کہ ایران جہوری طاقت بننے سے صرف چند ہفتے دور ہے آج کانگریس کے سامنے بریفنگ دیتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ انتونی بلنکن نے کہا ہے کہ امریکہ ایران جہوری معاہدے میں تاتل ایران کو ایٹمی ہتیار بنانے کا موقع فرام کر سکتا ہے بہترین راستہ یہی ہوگا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جہوری معاہدے بحال ہو جائیں اس بیان کے بعد وائٹ ہاؤس کی ترجمان جین ساکی نے بریفنگ بریفنگ کے دوران اعتراف کیا کہ یہ صورتحال امریکہ کے لیے انتہائی پریشان کن ہے سابق امریکی صدر ٹرم نے یک طرفہ طور پر معاہدے کو ختم کر کے ایران پر پابندیاں بڑھا دی تھی لیکن اس کے باوجود ایران جہوری معاہدے کی بحالی کے لیے تیار ہے ایران کی جانت سے جہاں معاشی پابندیاں ہٹائے جانے کے مطالبات ہیں وہیں ایک بڑا مطالبہ پاسدارانے انقلاب کو دہشتگرد تنظیموں کی فیرس سے نکالنا ہے روس یوکرین جنگ چڑھنے کے بعد تقریباً دو مہینے بعد یون سیکٹری جنرل انتینو گوتریس روس پہنچ گئے ہیں جہاں ان کی روسی صدر سے ملاقات ہوئی ہے اس پر بات کرنے کے لیے مہمان میرے ساتھ موجود ہوں گے اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں تو بتائیے گا تاکہ ہم ان سے دوبارہ بتائیے گا شاہد امین صاحب مجھے جوائن کر چکے ہیں بہت شکریہ شاہد امین صاحب اسلام علیکم شاہد امین صاحب آپ کو آواز آرہی گے میری شاہد امین صاحب سر سارے معاملے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں امریکہ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں خوفزدہ ہوا بھائی جس طرح سے پریس بریفنگ دی گئی اور پھر جس طرح کے بیانات سامنے آئے خوفزدہ اب تو اس لحاظ سے ہے کہ اگر ایران جو ہے نکلئر بوم بنا لیتا ہے امریکہ کی مقتہ نظر سے بلکہ میں سمتوں حالی مقتہ نظر سے یہ ایک بڑا خطرناک دیولپمنٹ ہوگا کیونکہ ایران نے بارہ دمتی دیئے کہ وہ ازرائل کو تباہ کر دے گا اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اس کے نتائج بہت ہی سنگین ہوں گے اس لیے سب سے بہتر چیز تو یہی ہے کہ یہ جو مائدہ ہوا تھا 2015 میں اس کو بحال کر دیا جائے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو صابق تھے انہوں نے بلا وجہ اس کو امریکہ کو اس مائدے سے نکال لیا اس کے بعد پوری کوشش یہی ہے جو پریزیڈنٹ بائیڈن ہے اس بات کے عامی ہیں کہ امریکہ دوبارہ اس مائدے میں شامل ہو جائے لیکن باتچیت جو ہے وہ ایک لحاظ سے پچھ ناکام سے ہو گئی ہے کیونکہ اس دوران میں جیسے آپ نے اشارہ کی ایک مسئلہ یہ ہوگا کہ ایران کی جو ریولیوشنری گارڈ ایک بڑی اہم ان کی ملٹری تجزیم ہے بازارہ نے ان کو دہشتگردوں کے لسٹ میں ڈال دیا ہے اور اب امریکہ ایران کا اصرار ہے کہ اس کو نکالا جائے اس لسٹ سے گویا ہے کہ جو ہے وہ آ گیا ہے